دو دن بار 26 جولائی کو بھارت کارگل یودھ میں ملی جیت کی بیسویں سالگیرہ منائے گا 26 جولائی کو یہ کارگل میں ملی جیت کو وجہ دباس کے روپ میں منائے جاتا ہے کارگل کی جنگ بہت ہی چھوٹے سے حصے میں لڑی گئی تھی لیکن یہ اتحاس میں سب سے مشکل یودھ میں شامل کیا جائے گا ہزاروں فیٹ اونچے پہاڑوں پر بیٹھے پاکستانی سینکوں سے اپنی پوسٹ واپس لینا آسان نہیں تھا لیکن بھارت کی سینہ نے یہ کر کے دکھایا یہ ایسا یودھ تھا جس کے لیے بھارت کی سینہ تیار نہیں تھی یہ جنگ ایسی بھولک ستی میں لڑا گیا جہاں یودھ میں اپنائی گئی ٹاکٹکس پوری دنیا کے لیے شود کا رشہ آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ سینہ نے پچھلے بیس سالوں میں ان ٹاکٹکس کو کیسے اپنایا ہے اور ہر سینک کو پہاڑ جیسی جگھوں پر لڑنے کے لیے کیسے تیار کیا گیا ہے کارگل میں جیت کی بیس بھی سال گرہ پر زینیوز کی ٹیم ہزاروں فیٹ کی اونچائی پر ان موچوں پر جا کر رپورٹنگ کر رہی ہے جہاں یہ جنگ لڑی گئی تھی اس سے پہلے ہم ڈینے میں آپ کو دراست سیکٹر میں ٹائگر ہیل، تھولولنگ اور بٹالک سیکٹر میں ہوئی جنگ کے بارے میں بتا چکے ہیں آج ہم آپ کو کارگل باتل سکول لے کر چل رہے ہیں یہ فوجیوں کا وہ سکول ہے جہاں ماؤنٹن وار فیر کی ٹریننگ دی جاتی ہے یہیں سے ٹریننگ لے کر سیرک کارگل جیسے مشکل پہاڑی علاقوں میں تینات کیے جاتے ہیں اس لیے اب آپ زینیوز کے کیمرے سے اس ٹریننگ کو دیکھیں جس میں بھارتی سینہ کو پہاڑوں پر لڑنے کے لیے تیار کیا جا رہا ہے جہاں بیس ورش پہلے گولیاں چل رہی تھے توپ گھرگ رہی تھے جہاں بھارت کے جوان دشمنوں کو ختم کرنے کے لیے شہید بھی ہو رہے تھے وہاں مورچوں پر صرف پاکستانی سینک ہی بھارت کے دشمن نہیں تھے یہاں ہزاروں فیٹ کی اونچائی پہاڑوں کی کھڑی چڑھائی اور آکسیزن کی کمی بھارتی سینکوں کے سامنے سب سے بڑی رکاورت تھے جو کہ ہائٹ بیری کرتی ہے نو ہزار سے اوپر جہاں بھی آپ جائیں گے اور یہ علاقے میں کچھ کچھ ہائٹیں ہیں جو کہ کئی اس بائیس ہزار فٹ میں ہیں ایک وہاں پہ ہے ڈال می برکھ سکس جیورو فور ون کہتے ہیں چھ ہزار تالیس میٹر کے اوپر میں آپ کو ان جگہوں میں ہم لوگوں کو آپ رہے گئے دنیا ان علاقوں کو ٹائگر ہل تولولنگ پوائنٹ فور ریٹ سیون فائب جیسے ناموں سے جانتی کسی کی اوچائی پانچ ہزار میٹر تھی تو کہیں پاکستان کے بنکر ایسی جگہ بنے تھے جہاں توپ سے نشانہ لگانا آسان نہیں تھا کچھ جگہ ایسی تھی جہاں دشمن کی نظر سے بچ پانا مشکل تھا یہ پہاڑ پر لڑے گئے یودھ کا سب سے خطرناک پہلی کیونکہ یہاں دشمن نظر نہیں آتا اگر زندہ رہے تو بس آج پاس سے گزرتی گولیوں کی پہچھار سنائی دیتی ہے دیش کارگل کی لڑائی کے جیت کے بیس سال منا رہا ہے اور ہماری ٹیم اس وقت جمہو کشمیر کے دراس میں ہے دراس سے ہم آپ کو الگ الگ سٹوریز دکھا رہے ہیں اور آج آپ کو ہم لے کے آئے ہیں کارگل بیٹل سکول 1999 میں کارگل یودھ ہوا اور اگلے ورش 2000 میں کارگل بیٹل سکول کی ستھاپنا کی گئے حالانکہ سرکشہ کارانوں کی وجہ سے ہم آپ کو اس بیٹل سکول کی تصویریں نہیں دکھا پائیں لیکن جوانوں کو دراس سیکٹر کے پہاڑوں پر تینات کرنے سے پہلے کس ٹریننگ سے گزارا جاتا ہے آج اس کی تفصیل سے جانکاری دیں گے یہاں کا ٹرین بہت ہی ڈیفرنٹ ہے ہارڈ ہے پوسٹ 18000 سے 19000 فیٹ تک ہے کلائمٹ بہت ہی ہارش ہے ہوا بہت ہی ریری فائیڈ ہے کم آکسیزن ہے اگر ساری آبو ہوا ٹرین ڈیفرنٹ ہے تو یہاں پہ لڑائی کی ترتیب بھی ڈیفرنٹ رہتی ہے اگر لڑائی کی ترتیب ڈیفرنٹ رہتی ہے اسی لیے کارگل بیٹل سکول کی ضرورت پڑی اور یہ ٹریننگ کا مقصد بھی یہاں پر آنے والے جو بھی جوانے اس سیکٹر میں اس کو تیار کرنا ہے کارگل بیٹل سکول ایک سپیشلائز ٹریننگ سنٹر ہے یہاں کی ٹریننگ آسان نہیں میدان اور جنگل کے یدھ کے مقابلے یہاں دشمن سے پہلے پہاڑوں کی چڑھائی کو بھرانا ہوتا ہے ایک بات ہمیشہ سے کہی جاتی ہے کہ اگر آپ کو پہاڑوں پر جنگ جیتنی ہے تو پھر آپ کو ان پہاڑوں کی کھڑی چڑھائیوں پر فتح حاصل کرنی ہی ہوگی اور لگتار 1999 کی کارگل کی لڑائی کے بعد خاص طور پر ان کھڑی چڑھائیوں کے لیے اس ٹریننگ میں ہمیشہ ایڈوانسمنٹ لائی جاتی رہی ہے یہ کلیف ایسولٹ ٹیم ہے جو اوپر کھڑی چڑھائی پر آگے کی طرح بڑھ رہی ہے دشمن پر آکرمن کرنے کے لیے لیکن اس سے پہلے کی ایک بات کلیف ایسولٹ ٹیم کے اس چڑھائی پر اوپر چڑھنے سے پہلے ایک ایڈوانس ٹیم پہلے اس پورے روٹ کو تیار کرتی ہے جس میں آپ یہ روپوے دیکھ رہے ہوں گے اس پورے روپوے کو تیار کیا جاتا ہے تاکہ اسی روپوے کے سہارے یہ ایسولٹ ٹیم آگے کی طرف بڑھتی ہے جیسے کہ یہ ٹیم آپ دیکھ رہے ہیں کارگل بیٹن سکول میں دس ہزار سے اٹھارہ ہزار فیٹ اونچی پہاڑوں پر لڑنے کی ٹریننگ دی جاتی ہے اس ٹریننگ میں نبے ڈگری کی چڑھائی ریپلنگ اسولٹ کلیمبنگ کے بارے میں بتایا جاتا ہے ان فوجیوں کو خاص اپکرن دیے جاتے ہیں جس کی مدد سے پہاڑ پر چڑھائی آسان بن سکے سب سے پہلے ہے اکلمٹائزیشن اس آبو ہوا سے دوسرا ہے انڈیویجوال کی فیزیکل فیٹنس اور کچھ سپیشل سکلز میں ہم انڈیویجوال کو راک کرافٹ اور آئس کرافٹ سکلز بھی سکھاتے اور ساتھی ساتھ ماؤنٹن ورفیر کی ترتیب بھی سکھاتے ہیں جیسے کہ میں نے باتایا ٹریننگ ایمپورٹنٹ ہے کیونکہ یہاں جگہ الگ ہے ٹرین الگ ہے تو لڑائی کی ترتیب بھی ڈیفرنٹ ہے تو انڈیویجوال کو مینٹلی، فیزیکلی، سائیکلوجیکلی اور ٹیکٹیکلی اس ٹرین کو تیار کرنے کے لیے یہی ہماری ٹریننگ کا مقصد رہتا ہے اور اب اس کارگل بیٹل سکول کے کا جو فائنل ٹریننگ سیشن ہے اس کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں جس کو کہتے ہیں فائنل اسالٹ آپ دیکھیں وہ جو ٹرپس لگاتار اوپر کی طرف بڑھ رہی تھیں وہ اینیمی پوسٹ پر پہنچ چکی ہیں اور اینیمی پوسٹ پر پہنچنے کے بعد وہاں سے دشمن کا جھنڈا ہتاکے اور پھر وہاں پہ تیرنگا جھنڈا لگایا جاتا ہے اس پوسٹ کو کیاپچر کیا جاتا ہے اور اس ٹریننگ کا یہ آخری پڑھاؤ ایک طرح سے ہم کہہ سکتے ہیں ہوتا ہے جس میں اس پوری محنت کے بعد وہ ٹرپ اس دشمن کی پوسٹ تک پہنچتی ہے اس کے بانکر تک پہنچتی ہے اس پر اپنا قبضہ جماتی ہے اس بانکر پر قبضے کے بعد پھر وہ ٹرپ آگے بڑھتی ہے کیونکہ ایک ایڈوانس پارٹی آگے جا چکی ہے اور اس پوسٹ پر قبضے کے بعد اب دیکھنا یہ ہے کہ آگے ان پہاڑیوں پر اور کن کن جگہوں پر دشمن چھپے ہیں ان کو بھی تلاشنا ہے اور ان کو بھی وہاں سے مار گرانا ہے کارگل بیٹن سکول میں تین ہفتوں کی ٹریننگ ہوتی ہے اور اس کے بعد جوانوں کو دراس کارگل اور بٹالک سیکٹر میں تینات یونٹ میں شامل کیا جاتا ہے اس ریپورٹ کو تیار کرنے کے لیے ہم نے میجر جنرل کے کے سنہا سے بھی بات جو کارگل یودھ کے دوران بٹالک سیکٹر کے پاس چور باٹلا میں چودہ سکھ بٹالین کے کمانڈنگ افسر تھا ان کی یونٹ ڈلی سے ائر لیفت ہو کر پہنچنے والی پہلی ٹوکری تھی کارگل کے وار میں میری بٹالین میں ائر لیفت ہوئے تھی دیلی میں جی روائلٹی چھوٹ ہے اور ہم سیدھے لے گئے اور تین دن کے اندر ہم آپریٹ کر رہے تھے نو ہجار، بارہ ہجار، سولہ ہجار سیکٹروں میں چنوٹی بڑی تھی دشمن کے بارے میں جانکاری نہیں تھی اس کے ٹھکانوں کا آتا پتا نہیں تھا بس سر کے پاس سے گزرتی ہوئی گولیوں کی آواز سنائی دے رہی تھے جوانوں کی حالت بھی ٹھیک نہیں تھے وہ ایلٹیٹیوٹ سکھنیس کے شکار ہو چکے تھے کچھ دوران ہمارے جوانوں کو کھول کے اُلٹیاں ہوئی ہیں میں از ایک کمانڈنگ آفیسر ان کو کہیں کیونکہ آپ بھی اسی فیزیکل کنڈیشنز میں ہیں جو آپ کے جوان ہیں کارگل میں دشمن کی تعداد تو کم تھی لیکن وہ جن جگہوں پر بیٹھے تھے وہاں سے بھارتیے سینہ پر نشانہ لگانا آسان تھا ان کے پاس مشین گن سنائپر رائیفل اس دوران بٹالک سیکٹر میں چودہ سکھ بٹالین کا ایک سینک ایک پہاڑ کی چوٹی پر پہنچ گیا تھا اور اکیلا تین مہینے تک وہیں ڈٹا رہا تاکہ دشمن کو زیادہ سے زیادہ نقصان پہنچایا جا سکتے ہیں جب سیٹن ہوتا ہے تو آپ کو جان کر کے سوفٹ سنو ہوتے ہیں اتنی ایولانچنز ہے آتی ہیں کیونکہ وہ سوفٹ الڈاکہ ہیں ایولانچنز ہے آتی ہیں اس کے علاوہ برپ کی تین کبھی کہیں بیس چالیس پچاس فٹ تک وہاں ایکومیلیشن ہو جاتی ہے اور اس جگہ کی جو بڑے بڑے بولڈرز ہیں آپ ان میں جان نہیں سکتے ریریفائیڈ ائر ہے ان باتوں سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یدھ میں بھوگولک سٹھیتی کیا بھومی کا آدھا کرتی ہے پہاڑوں کی اونچائی سینکوں کی بڑی سنکھیا پر بھاری پڑ جاتی ہے لیکن ان تمام چنوٹیوں کے باوجود بھارت نے وہ یودھے چیتا اور پاکستان کو گھٹنے تیکنے کے لیے مجبور کر دیا بھلاس کے کارگل بیٹل سکول سے امید پرکاش زی میڈیا تو دیکھا آپ نے اس ریپورٹ میں کہ چریننگ کتنی مشکل ہوتی ہے بھارتی سینہ نے ایک اہم فیسٹا لیا ہے اب سینہ کے شہیدوں اور پورٹ سینکوں کے پریوار کے سدسیے بھی ان کی بہادری کے لیے ملے میڈل کو پہن پائیں گے اب تک شہید کے پریواروں کو میڈل پہننے یا اس کے پردرشن کی اجازت نہیں تھی لیکن بھارتی سینہ نے ایک آدیش چاری کیا ہے اس میں کہا گیا ہے کہ ایک ریٹائر جوان کے میڈل کو ان کے پریوار کے سدسے بھی پہن سکتے ہیں اس کی اجازت مانگی گئی تھی دراصل اور اب تک جوان یا ریٹائر جوان ہی بہادری یا دیش سیوہ کے لیے میڈل پہن سکتے تھے جبکہ شہیدوں کے پریواروں کو ان کے میڈل پہننے کا آدیش نہیں تھا اب سینہ نے کہا ہے کہ شہیدوں یا پور سینکوں کا پریوار میڈل کو سینے پر دائیں طرف پہن سکتے ہیں سینہ کا ماننا ہے کہ اس سے شہیدوں اور پور سینکوں کے پریوار کو گرب محسوس ہوگا اور وہ شہیدوں کو اس طرح شدھانچلی بھی دے پائیں گے یہ اجازت سینک کے پتی پتنی بچے پتا یا دادا کے لیے دی گئی ہے اور وہ ہی شہید کا میڈل پہن سکتے ہیں ایسا وہ وار میموریل سیرمنی یا انتم سنسکار کے وقت کر سکتے ہیں